دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ٹیوب لائٹ کے کنیکشن کرنے کا طریقہ ہے ٹیوب لائٹ ویسے تو بہت کام یوز ہو رہی ہے آج کل آپ آج کل ایل ایڈی بلب یوز ہوتا ہے لیکن پھر بھی کئی جگہوں پر ابھی تک یوز ہو رہی ہے تو اس کے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں یہ ہمارے پاس دو قسم کی چوکیں پڑی ہیں سب سے پہلے جو ٹیوب لائٹ تھی اس کو یہ چوک لگائی جاتی تھی مگنیٹک اس کے ساتھ سٹارٹر یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آئی الیکٹرونک چوک اس کے ساتھ سٹارٹر نہیں لگتا اس کے سیدھے سیدھے کنیکشن ہے تو ابھی میں آپ کو جو ہے مگنیٹک چوک کے کنیکشن کر کے بتاؤں گا کس طرح کرنے ہیں مگنیٹک چوک یہ سٹارٹر ہے اور یہ ٹیوب لائٹ ہے یہ ٹیوب لائٹ ہے ہمارے پاس 18 وارٹ کی اس میں جو بڑی ہوتی ہے یہ دو فٹ سائز کی ہے اس میں جو بڑا سائز آتا ہے وہ 36 وارٹ ہوتی ہے اور وہ چار فٹ سائز کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کنیکشن اس کے کس طرح کرنے ہیں یہ ہمارے پاس ہے دو کنیکٹر ویسے تو اس کے ہوتے ہیں ہولڈر ٹیوب ہولڈر ہوتے ہیں یا پٹی فٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ لگتی ہے لیکن ہم جو ہیں اس کو کنیکٹر کے ساتھ ابھی اس کے کنیکشن آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ دو تارے ہیں سب سے پہلے ہم دونوں تاروں کو کنیکٹر کے اندر فٹ کریں گے یہ اس طرح یہ دونوں تارے کنیکٹر کی ایک سائیڈ پہ فٹ ہو گئی اور اسی طرح یہ دو تاروں کے پیس ہیں وہ بھی ہم دوسرے کنیکٹر کی ایک سائیڈ پہ فٹ کر دیں گے یہ دیکھیں گے یہ یہ دوسرا کنیکٹر کی دونوں سائیڈیں جو ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ دونوں تاریں فٹ ہو گئی یہ یہ ہم نے ہولڈر کی جگہ پہ یوز کیا ہے تو ابھی ہم یہ جو ایک سائیڈ ہے اس کی دو پنے ہیں تو یہ جو ہے کنیکٹر پورا فٹ آئے گا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے پینج اس کے اچھی طرح سے یہ ہولڈر کا کام کرے گی سیدھا کر کے ذرا لگاتا ہوں یہ ایک سائیڈ پہ ہمارا کنیکٹر فٹ ہو گیا اور اسی طرح یہ جو دوسرا کنیکٹر ہے وہ ہم ٹیوب کی دوسری سائیڈ پر یہ فٹ کر دیں گے اس طرح کر دیں گے ابھی ہمارا پاس ٹوٹل ہو گئی چار تاریں دو ایک سائیڈ سے آگئی اور دو دوسری سائیڈ سے آگئی ٹھیک ہو گیا ابھی یہ ہمارا پاس سٹارٹر ہے سٹارٹر کو ہم جو ہے جو ایک سائیڈ سے دو تارے آ رہی ہیں وہ ایک تار جو ہے ہم سٹارٹر کے اندر لگا دیں گے اس طرح کر کے ایک تار ہم لگا دیں گے سٹارٹر کے اندر اور دوسری سائیڈ سے جو دو تارے آ رہی ہیں اس کے اندر سے بھی ہم ایک تار کو سٹارٹر کے اندر لگا دیں گے دوسری تار کو بھی ہم سٹارٹر کے اندر لگا دیں گے دوسری تار کو سٹارٹر کے اندر ایسے لگا دیں گے یہ دونوں سائڈوں کی ایک ایک تار جو ہے وہ سٹارٹر کے اندر لگ گئی ہے ہماری اب بچگی ہمارے پاس ایک ایک تار ابھی جو ایک تار ہے وہ ہم نے لگا دینی ہے یہ میکنیٹک چوک کے اندر کوئی بھی سائڈ کی ایک تار اس چوک کے اندر ہم نے لگا دینی ہے یہ ایک سائڈ پہ ہم یہ والی چوک لگا دیتے ہیں وہ کسی بھی سائڈ کی آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کون سی سائڈ ہو ابھی ہمارے پاس ایک یہ تار بچ گئی اور ایک چوک کی جو ایک کنیکٹر کی سائڈ ہے وہ تار بچ گئی یہ ہمارے پاس ہے مین تار اس کو شو لگایا ہوئے ہم نے یہ دو تارے ہیں ایک تار ہم نے لگا دینی ہے چوک کے اندر چوک کے اندر لگا دینی ہے اور دوسری جو تار ہے وہ ہم نے لگا دینی ہے جو ٹیوب کی ایک سائڈ کی جو دوسری تار بچی ہوئی ہے اس کے اس کو ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے یہ لگ گئی یہ ہمارا ہو گیا مین سوچ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو لگائیں گے سوچ کے اندر اور اس کو اون کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چل گئی ٹیوب اس طرح اس کے کنیکشن ہے بڑے آسانی کے ساتھ آپ خود بخود کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اسی طرح جو ہے یہ آپ کا یہ ہماری ہوگی میکنیٹک چوک کے کنیکشن ٹھیک ہے اب ہم نے دوسری جو آپ کو بتاتا ہوں میں کہ جو الیکٹرونک چوک ہے اس نے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں میکنیٹک چوک کے کنیکشن یہ ہم نے اتار دیا اس کو ٹھیک ہو گیا اور وہ بغیرہ سٹارٹر کے ہوتی ہے چوک یہ اتار دیا ہم نے اور سٹارٹر بھی ہم نے اتار دینا ہے یہ دیکھیں یہ سٹارٹر نکل گیا اب اس کی جو کنیکشن ہے وہ بڑے آسان ہے یہ دونوں تارے ہم نے یہ دیکھیں یہ الیکٹرونک چوک ہے یہ چار اس کے کنیکشن ایک سائیڈ پر ہیں ایک دو تین چار اور یہ دو کنیکشن ایک سائیڈ پر ہیں اور یہ جو چاروں ٹیوب کی تارے ہیں نا یہ ہم نے اس سائیڈ پر لگا دینا ہے چاروں سائیڈوں پر دو ایک سائیڈ پر اور دو ایک سائیڈ پر اور جو مین تار ہے وہ ہم نے اس طرف لگا دینا ہے اور یہ بغیرہ سٹارٹر کے ٹیوب چال جائے گی ٹھیک ہے اس طرح اس کے کنیکشن آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں موسیقی